نبی کے آنے کا مقصد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم سن کر اندر سے ساف ہو جائیں تسکیہ نفس کس کو کہتے ہیں دماغ کلین ہو جائے ذہن کی سپائی ہو جائے پاکی باہر بہت سارے لوگ گتر اتر لگا کر پرفیوم لگا کر ماشاءاللہ دکھنے میں تو بڑے خوبصورت بھی نظر آتے ہیں اور ان کی جھلک اور ان کی چمک اور ان کی خوشب و دور تک بھی آتی ہے مگر ان کا دماغ خراب ہوتا ہے ذہن گندہ ہوتا ہے ذہن میں فکر گندی ہوتی ہے سوچ گندی ہوتی ہے اور وہ اکیلے میں جب بیٹھتے ہیں موبائل اور انٹرنیٹ کو ہاتھ میں لے کر بیٹھتے ہیں تو وہ اس کسی سے نہیں ڈرتے ساری حدوں کو پار کر دیتے ہیں انسان سے حیوان بن جاتے ہیں اللہ تو گواہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں ذہن خراب ہے دماغ خراب ہے سوچ غلط ہے سامنے والے کو اگر کسی کو دیکھتے ہیں اللہ اکبر نوجوانوں ایک نوجوان ہمارے نبی کے سامنے آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول غور سے سنیے گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات کی آپ اجازت دیں گے آپ اجازت دیں گے مجھے دیں گے اجازت مسلمان ہے کلیمہ کو کس کی اجازت مجھے زنا کرنے کے آپ پرمیشن دیں گے کس کی صحیح حدیث ہے صحیح حدیث ہے میں آپ سے اللہ کے نبی زنا کی پرمیشن مانگ رہا ہوں عوض باللہ اللہ بچائے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اے اللہ کے نبی سارے صحابہ اکرام عربی کے الفاظ بڑے بہترین ہیں سارے صحابہ اکرام ساری مجلس چھوڑ کر اس نوجوان کو گھرنا شروع کر دیتے ہیں کس سے کیا پوچھ رہا ہے اللہ اکبر نبی سے آ کر زنا کی پرمیشن مانگ رہا ہے میں آپ سے چاہوں گا ایک ایک لفظ غور سے سنے اس حدیث کا اللہ کے نبی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خاموش رہو آو قریب آو میرے بھائی وہ نوجوان کو قریب لیتے ہیں وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيُّ سَلَّمَ اَيَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا اس نوجوان کے سینے پہ میں ایک سوال کرتا ہوں مجھے جواب دیں گے آپ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ نوجوان سے نوجوان کہتا ہے ضرور دوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چیز کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے گا تمہیں اچھا لگے گا یہ چیز اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے گا تمہیں اچھا لگے گا وہ صحابی وہ نوجوان وہ بھی صحابی ہے سبحان اللہ وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی میرا خون کھول جائے گا تم جس کے ساتھ کر رہے ہو وہ کسی کی ماں ہو سکتی ہے ایک مثال پھر دوسرا ایسے ہی اگر یہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ مجھے غصہ آ جائے گا تم جس کے ساتھ کر رہے ہو کسی کی بہن کسی کی بیوی کسی کی بیٹی کسی کی خالہ پانچ الفاظ نبی نے استعمال کیے کتنے پانچ ماں خالہ بہن بیوی اور بیٹی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کبھی بھی ذہن کو ساپ رکھیں دماغ کو ساپ رکھیں سامنے کسی عورت پر نگاہ پڑے تو اپنی بہن تصور کریں اپنی ماں کے برابر تصور کریں اپنی خالہ کے برابر تصور کریں پھر اللہ کے نبی نے ایک دعا دیا اللہم مغفر لہو اے اللہ اسے ماف کر دے اے اللہ اس کے دماغ کو تو ساپ کر دے پھر وہ شخص پوری زندگی بھر کبھی کسی عورت پر نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا الحمدللہ یہ مقصود ہے ہمارے دین کا ہمارے دین یہ چاہتا ہے کہ آدمی اندر سے بھی ساپ ہو اور آدمی باہر سے بھی ساپ ہو